رات پوچھ جی دھرم تو میں سمجھ گیا ہے بی جے پی کرتی ہے پر جاتی جنگڑنا تو ابھی انڈیا آئیلائنس کا سب سے بڑا مددہ ہے سر پریانکہ جی کو یہ نہیں پتائے کہ انڈیا آئیلائنس کا سب سے بڑا مددہ جاتی جنگڑنا ہے وہ پریانکہ جی سے کہہ رہی ہے کہ بی جے پی دھرم اور جاتی کی بات کرتی ہے جاتی کی بات تو آپ بھی کر رہے ہیں سورین جی اور سب سے پرموک مددہ ہے آپ کی ماسومیت پر تو ہم دل و جان سے فیدہ ہو گئے آپ نے کیا کمال سے کہتے ہیں کتنے ماسوم لگ رہے ہو تمہیں جو جالیم کہے وہ جھوٹا ہے دیکھئے پریانکہ گاندھی جی نے کیا کہا اور آپ نے کیا بنا دیا پریانکہ گاندھی جی نے کہا یہ بھارتی جنتہ پارٹی والے دھرم اور جاتی کی بات کرتے ہیں دھرم تو آپ کو سمجھ میں آ گیا لیکن جاتی کے لیے بھی آپ نے جو ہے تیلنگانہ میں سریعامش چاہ جی کا بیان چلایا کہا کہ پچھڑا ورگ سے سی ایم ہوگا بھئی اگر پچھڑے ورگ سے سی ایم ہوگا تو پچھڑی جاتی سے ہی کہہ رہے ہیں نا امیشہ جی تو اگر آپ کو پچھڑی ورگ سے سی ایم کرنا ہے تو اتر پردیش میں کر دیجئے بھائی اتر پردیش میں بنا دیجئے کسی پچھڑے ورگ کو کےشو پرساد موریا کو بنا دیجئے اپنے ہاں سے اوپرکاز راجبھر کو بنا دیجئے سنجے نشاد کو بنا دیجئے کون روک رہے ہیں ان کو آپ یہ دھرم اور جاتی کی پرینکازی نے اس وجہ سے بات کی اور بڑے ساپ ساپ بات کی انہوں نے کہا دھرم تو آپ کو آئی گیا دھرم تو سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ ایسے ایسے لوگ ہیں جب چناؤ کے سمجھ انہیں پچھڑی جاتی یاد آتی جیسے آدھرنی نریند موڈی جی نکلی پچھڑے ہیں موڈی جی نے موڈی جی سے کہا کہ موڈی جی کو پچھڑا گھوشت کرو اور مکہ منتری موڈی جی نے موڈی جی کو پچھڑا گھوشت کر دیا اپنی کلم سے پچھڑے ہوئے موڈی جی ہمیشہ کہتے ہیں میں پچھڑی جاتی سے ہوں آپ کی معصومت کی میں بھی داد دیتا ہوں بڑے معصوم ہیں آپ ایک بڑی آسا شیئر سنا دیتے ہیں لیکن پریانکازی نے جاتی کی بات کیوں کہ جاتی جنگڑنا تو ہم بتا تو رہے ہیں آپ سے جاتی جنگڑنا کی بات کہی کیا پریانکازی نے انہوں نے تو کہا جاتی جنگڑنا میں جاتی نہیں ہوگی تو بینہ جاتی کی جنگڑنا ہو جائے گی کیا ارے بھگوان میرے سن تو لیجئے سر میں اپنے حساب سے بولوں گا میں آپ کے حساب سے تھوڑی بولوں گا سر درچک سبھو مجھتے ہیں میرا سوال بڑا سیدھا ہے کیا پریانکازی کو یہ نہیں پتا کہ جاتی جنگڑنا کانگریس کا سب سے بڑا مددہ اس وقت راحل جیم ہر ریلی میں کہہ رہا ہے سر جاتی جنگڑنا ہمارا سب سے بڑا مددہ ہے اور رہے گا چونکہ جاتی جنگڑنا سے رازنیتک چھیتر کی نہیں ساماجک چھیتر کی اور سنسادنوں پر ادھکار کے چھیتر کی بھاگے داری کی بات ہو رہی ہے اور جو لوگ رازنے کرم ساماجک چھیتر کی ارے بھائی پتا ہے وہ رازنیتک بات کر رہی ہیں آپ وہی تو کہہ رہا ہوں وہ نریندر موڈی کی بات کر رہی ہیں نریندر موڈی کے نکلی پچھڑے ہونے کی بات کر رہی ہیں وہ امیش شاہ جی کے اس بیان کی بات کر رہی ہیں جھوٹے بیان کی کہ اتر پردیش میں تو آپ پچھڑوں کو مکھی منتری بناتے نہیں ہو لیکن تیلنگانہ میں کہہ رہے ہوں کہ پچھڑے کو مکھی منتری بنا دوں گا آپ نکلی پچھڑے موڈی جی ہو جاتے ہیں تیلنگانہ میں آپ پچھڑوں کو مکھی منتری جہاں پہ آپ کی سرکار ہے وہاں پر آپ کسی خٹر کو بناوگے کسی کہنام چوہان کو بناوگے کسی دھامی کو بناوگے کسی کہنام آدھرنی یوگی آدھرنی تیناج جی کو بناوگے لیکن جہاں آپ کا ایک اپنے نہیں آنا کہاں پر کہو گے آپ پچھڑے کو بناوگے سورین جی چوہان کا نام لیلیا پچھڑے ہی ہے چوہان صاحب شیفرہ سنگھ چوہان پچھڑے مکھی منتری ہے آرے اب سن لیجے نا یوگی آدھرنی تیناج بھی پچھڑے ہیں پوشکر سنگھ دھامی بھی پچھڑے ہیں کیا نام بناوگر لال خٹر بھی پچھڑے ہیں یہ جتنے مکھی منتری ہیں ان میں سے کون پچھڑا ہے ان کے ہاں پر اب بتائیے نا چلیے دیکھیں ایسا ہے ان کی وقالت کرنی بند کیجئے سپریم کورٹ اس کے لئے نلیل کولی جی بیٹے میں تو سوال بوچھ رہا ہوں میرا کام ہے سوال بوچھنا کولی جی کو کولی جی کو سمجھ کے نہیں ہیں دیکھیں دیکھیں ایک من میری بات سنیے مجھے دو لائن کیلنج دیجئے دیکھیں اب پریانکہ جی نے جاتی اور دھرم کہا بھاٹی جی بھی مند مند مسکارہ رہتے ہیں جب ان کے موں سے جاتی نکلا بھاٹی جی کے ان سے مسکان بڑی کاتل ہے بلکل کاتل مسکان ہے راج کمر بھائی لیکن میں ہوں پترکار میں جب تک کانگریس کا بی جی پی سے ساماجوادی پارٹی کا لجی پی سے جھگڑا نہیں کراؤں گا تو میری دکان کیسے چلی گا بھائی راہو جی کی محبت کی دکان ہے میری سامانکہ کی دکان ہے اور بھائی سناتن کے حساب سے سب سے بڑے پترکار کون تھے بھگوان نارد بنی وہ بھگوانوں میں جھگڑا کرا دیتے تھے اب میں تو پارٹی میں ہی کرا دوں گا تو کیا غلط کروں گا بتائیے میری دکان کو چلنے دیجئے آپ کی دکان نہیں ہے آپ کا شو روم ہے ہندوستان کا سب سے بڑا شو روم دیپک چورسیا جی کا ہے ہم تو خود ہی کہتے ہیں آپ کا شو روم ہے آپ دکان کو چلانا چاہتے ہیں راہول گاندھی دکان چلانے میں صحیح کتھیوں پر چلائی راہول جی دکان چلانے میں آپ شو روم چلائی ارے سر آپ شاپنگ مال چلائی ہم تو کہہ رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ اتر پدیس میں آدھرڑی یوگی آجی تیناج جی کیجئے کہ کیشو موریا کو بنائیں سنجے نشاد کو چیف مینسٹر بنائیں امیش شاہ بنائیں اوپرکاز راجبھر کو چیف مینسٹر ہمیں اچھا لگے گا جہاں پر ایک مدھائک نہیں آنا وہاں پر جھوٹے ہی کہہ رہے کہ ہمیں پیٹر برک کو چیف مینسٹر بنائیں گے اتنا جھوٹ کائے بولتے اور دوسری سب سے بڑی بات لگا بابا بھالک ناتھ کے باون کروڑ بابا بھالک ناتھ کے باون کروڑ روپیا کے کہاں سے آئے ہوالہ والے اس پر بھی جلا کولین جی سے جواب لے لی ؟ ایک سوار آپ کی طرف سے بول دیتا ہوں بابا بھالک ناتھ لیکن آپ نے نریند سنتوبر کا نام نہیں لیا بتائیے نریند سنتوبر اور بابا بھالک ناتھ کے آروپوں پر آپ کو کیا کہنا ہے اور یہ بھی بتائیے آپ پریانکا جی نے مسئولیت میں بات کہتی کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے بھائی ہی جاتی جنگڑا کو سب سے بڑا مددہ بنائے ہوئے یہ دیپک جی کانگریس کی شکتی پیٹ اور کانگریس کا راجنیتی کیندر نہرو گاندھی پریوار ہے نہرو گاندھی پریوار میں سونیا گاندھی جی راحل گاندھی جی اور پریانکا گاندھی بادرہ جی یہ تین جو ہیں سب سے پرمک نیتا ہے یہ ایک پریوار آدھارت پارٹی ہے پریوار آدھارت پارٹی کا ارث کیا ہوا کہ جس پارٹی میں یا تو پریوار کا سدسیا ہی اسے کنٹرول کرے گا یا مکہ پت پہ آئیں گے یا کیول ان کے آشیرواد سے کوئی اس پت پہ آ سکتا ہے یہ پارٹی اب وہاں پر بھائی بھین جو اس پارٹی کے پرمک نیتا ہے ان میں ایسی ماسومیت کی یا گلتی کا کوئی سکوپی نہیں ہے راحل گاندھی جی ایک بات کہہ رہے ہیں پریانکا جی ایک دوسری بات کہہ رہے ہیں یہ اس بات سے اتپن ہوتی ہے کہ ہم کچھ بھی کہہ دیں گے کیا فرق پڑتا ہے ستہ کے لئے کچھ کہہ دیتے ہیں آج ہم لوگ جاتے ہیں بڑی بات کرتے ہیں بی جے پی پہ وار کرتے ہیں اور یہاں پر بی جے پی پہ آروپ لگائیں گے بی جے پی جو ہے جاتی کی راجنیتی کرتی ہے مکھیا بات ہے کہ نرندر موڈی جی کی سرکار کا موڈل موڈل ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشوا سب کا پریاس تو اسی لئے آپ دیکھیں آج بھارت جو ہے پانچوے سب سے بڑے عرض ویوستہ تک پہنچ گئی چوتھے تک آگئی اب آگے آئے بکسید دیش بننا ہمیں بلکل آگے جانا ہے تو جتنی چیزیں کانگریس نے بھی کام کیا بھی پچپن سال رہے سرکار میں کئی دشکوں سے رہے لیکن انہوں نے ایک گتی پہ کام کیا موڈی جی کی سرکار آئی انہوں نے کہا بھائی اس گتی سے کام نہیں چل سکے کرے گا بھارت میں ہمیں اس گتی کو خوب بڑھانا ہے ایک نئے بھارت کا نرمان کرنا ہے تو اسی لئے گتی بہت آگے بڑھ گئی تو اگر سڑکے ان کے سمیں پہ پانچ یا سات کلومیٹر دن پہ بنتے تھے بی جی پی کی سرکار آئی تو سیدھا پچیس ہوگی اب تیس پی پار کر گئی ہے پر دے بنے اور دیکھ رہا ہے بھائی ائرپورٹ اگر ہے تو اتنے بن جانے چیئے پہلے دو فیٹریوں میں موبائل بنتے تھے ایک سو بیس کے آنکڑے کو پار کر دیا ہے اے آئی کی بات ہو رہی ہے ڈرونز کی بات ہو رہی ہے گریبوں کے لیے اسی کروڑ تک اناج پہنچے لگا تار کووڈ سے شروع کر آج چل رہا ہے گیاس کنیکشن سب کے گھر میں ہونا چیئے تو ہر چیز جو ہے وکاس 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 اور وکاس تو یہ موڈل ہے اب کانگریس اگر وکاس پہ بات کرے گی تو پرشنوں اٹھے گا بھائی پانچ سال آپ راجستان میں رہے تو پانچ سال ایک اندرونک یا آنترک نیترتو کو لے کے مہا بھارت چل رہی تھی ان کے دو نتاؤں کے بیچ میں تو اب آ کر وادو کی بات کر رہا اور بی جے پی پہ وار کر رہے ہیں آپ نے اس میں implement کیوں نہیں کیا وکاس تو وکاس کی بات کر نہیں سکتے چھتیز گڑھ میں بھی وہی ایشو ہے چھتیز گڑھ میں نیترتو کی لڑائی آج بھی بیان نکلا ہے سنگھ دیو ساپ کا کہ میں مکھیا منتری کا پت جو ہے وہ بعد میں تیہ ہوگا اتنی جلدی نہیں ہے تو وہاں پر ایک لڑائی تھی مکھیا منتری باگیل ساپ اور سنگھ دیو ساپ کے بیچ پھر وکاس کی بات کیسے کریں کیونکہ جیسے وکاس کی بات کریں گے تو پہلا آئے گا ریپورٹ کارڈ بھی آپ نے کیا کیا اور بھاچپا کے ریپورٹ کارڈ میں کہ جہاں پر بھاچپا کے راجے ہیں وہاں بات آئے گی کہ بھئی انہوں نے یہ کیا کیندر میں موڈی جی کی سرکار نے یہ کیا تو اس سب کو ہٹ آنے کے لیے بھاچپا پہ ایک وار کر دو اس کا سبتے سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے پھر آپ دیکھیں سورندر جی بڑے ورش نیتا ہے کانگریس پارٹی کے انہوں نے کیا کہا بھئی دھامی وامی ساری ایسی باتیں انہوں نے کہہ دی مطلب گھوم پھر کر پھر جات کی راجنیتی پہ آگئے یوگی آدھتینات جی ہو کھٹر جی ہو دھامی جی ہو شیوراج چوہان جی ہو مطلب ultimately پوری بات جو ہے گھوم پھر کر آگئی کہ بھئی جات بات کے اوپر میں ہم لوگ چرچا کیوں نہیں کر رہے تو یہ باتیں دکھاتی ہے کہ کانگریس جو ہے کہیں نہ کئی گھبرائی ہوئی ہے اور سب سے بڑی بات نکلتی ہے راہول گانڈ已 جی کے سویم واقعے سے کہ بھارت ماتا کی جی سنتے بھارت ماتا کون ہے بھارت ماتا کیا ہے کوئی وستو ہے کیا مطلب اس دیش میں ہزاروں سال سے جو یہاں رہتے ہیں بھارت ورش میں وہ اس دھرتی کو ماں کی روپ میں پوچھتے ہیں اور بھارت ماتا کا درجہ دیا ہے اور راہول گانڈ جی کہتے ہے بھارت ماتا کیا ہے کون ہے بھائی ان کو کیا لگ رہا ہے کہ گھر سے نکلیں گے بھارت ماتا جی سے اپوائنٹمنٹ لیں گے یا کوئی دکان میں جا کر ایک وستو بھی طرح دیکھیں گے سینئرز